موسیقی مجھے اس ہارٹل کے بارے میں پتا ہے مجھے لگتا ہے یہ لوگ اب بھی وہیں ہوں گے یامان فوراں ایکشن لو ندیم ساپانچا کو کوئی کونہ نہیں چھوڑو گے تم ان دونوں کو میرے سامنے لے کر آفر اپنے ہاتھوں سے نوچ کر ان کا دل باہر نکالوں گا یوسف تمہیں ایکوئیریم اچھا لگا ہم ہم بہت اچھا لگا ہمیں چلتے ہوئے پتا نہیں چلا ایکوئیریم کافی بڑا تھا تم تھک گئی ہوگی نا چلو کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں اچھا ویسے میں یوسف کے لیے گفت بھی لیا ہوں اسے دینا بھول گیا یہ لو یوسف خامخہ زہمت ہوئی تمہیں شکریہ یہ بہت دنوں سے مجھے یاد تھا یوسف اسے یہاں مت کھولنا نہیں کھولوں گا یوسف میری جان خالا کی جان کیا ہوا پسند نہیں آیا کیا یہ لگتا ہے اسے میرا گفت اچھا نہیں لگا ناراض ہو گیا ہے میری بھی سمجھ نہیں ہے لیکن میں بعد میں دے دوں گی اسے یہ تمہارا بہت شکریہ ہے اس کے لیے کوئی بات نہیں یہ تو ظاہر ہے آج یوسف کا مول اچھا نہیں اور تمہارا بھی جب سے تم آئی ہو ایسے ہی خاموش بیٹھی ہو کوئی بات نہیں کی تم نے ہوا کیا ہے یمان نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں نا سب ٹھیک تو ہے نا سہر سہر میں جانتا ہوں اس نے تمہاری زندگی بچائی تھی مگر اسی کے ساتھ وہ تمہیں پریشان بھی کرتا ہے تمہیں عذیت بھی دیتا ہے اور مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ تم اب تک اس کے ساتھ ہو اور ایسا کرتے ہوئے تم نے خود کو بہت جلایا ہے سہر تمہیں اندازہ نہیں ہے وہ بھی بہت مشکل ٹائم سے گزر رہا ہے سلیم آخر تمہیں اس کے مشکل میں اتنی دلجسپی کیوں ہے سہر ندیم کے تلاش کرنے کے باوجود میں اپنی ریسرچ جاری رکھوں گی ہم انہیں بھاگنے کا کوئی موقع نہیں دیں گے باقی سب کچھ ہم سنبھال لیں گے جیسے تمہاری مرضی میں جانتی ہوں تمہیں کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے اور وہ یقیناً تم سے علچ کر بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں انہیں تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں کہ تمہارا غصہ پوری دنیا کو جلا کر راک کر سکتا ہے تم بہت مختلف ہو مصبوط ہو بہت میں میں تمہارے قریب خود کو محفوظ سمجھتی ہوں بہرحال مجھے کوئی ضروری کام کرنے ہے یامان میں اپنے کمرے میں ہوں یوسف کے چچا کا خیال مجھے صرف اس لیے ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ جیسا دیکھتا ہے ویسا نہیں ہے اس کے اندر چھپی اچھائی دیکھ سکتی ہوں میں وہ جتنا چاہے اس بات کو چھپا لے لیکن جو اس نے میرے لیے کیا ہے اور جو کچھ یوسف کے لیے کیا ہے وہ سب کچھ اس کی اچھائی کا صوبوت ہی تو ہے یوسف اپنے چچا سے جتنی محبت کرتا ہے اس کے چچا بھی اسے اتنا ہی چاہتے ہیں اصل میں وہ باہر سے لوگوں کو بہت بے حص نظر آتا ہے لیکن اس فیملی کو ایک ساتھ جوڑ کے رکھنے والا صرف اور صرف یمان ہی ہے اصل میں وہ اپنے لیے نہیں اپنی فیملی کے لیے جیتا ہے اس نے میرے لیے تک اپنی جان کو خطرے میں ڈالا مجھ پر احسان ہے اس کا صلیم میں زرہ یوسف کو دیکھ لوں اس کے بعد ہم گھر جائیں گے تک سوچا ہے موسیقی تم نہیں آئے تو یوسف مسکر آیا تک نہیں کاش اس فوٹوگراف میں اس کے ساتھ تم بھی ہوتے موسیقی تمہارا شکریہ دا کرنا ضروری ہے کیوں؟ تم نہ ہوتے تو شاید آج سہر زندہ نہ ہوتی موسیقی 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 موسیقی